آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کوئی ادھکاری اپنی ذمہ داری کو صحیح سے نہیں نبھاتا ہے تو اس کا کامیازہ کیسے عام لوگوں کو چکانا پڑتا ہے آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سرکاری ادھکاریوں کے لاپرواہی کس طرح سے ہماری زندگی کے ساتھ کھلوار کرنے کا کام کرتی ہے اور بعد میں محس 4 لاکھ یا 5 لاکھ کا معاوضہ دے کر زندگی کی قیمت لگا دی جاتی ہے فرید آباد میں NHI کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے نیشنل ہائیوے نمبر دو پر کیلی گاؤ کی پاس سڑک کے بیچوں بیچ 5 فیٹ کا گڑھا ہو گیا ہے یہ گڑھا لوگوں کے لیے مسیبت کا سبب بنا ہوا ہے جس سے کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اسی مدے پر حلہ بولیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں فرید آباد میں دیر رات تیج بارش کے چلتے ڈلی سے آگرہ جانے والے نیشنل ہائیوے نمبر دو پر اچانک کیلی گاؤں کے پاس 10 فٹ چوڑا گڑھا ہو گیا سڑک دھسنے سے کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا لیکن سمیہ رہتے اس تھانیہ لوگوں نے اس کی سوچنا NHI کو دے دی جس کے بعد NHI کرمچاری موقع پر پہنچے اسی دوران NHI کرمچاریوں نے PWD پر آرکھ لگاتے ہوئے کہا کہ PWD نے اس کے نیچے سے پائپ لائن ڈالی ہوئی ہے جس کے چلتے پانی کری ساپ ہوا ہے اور یہ سڑک دھس گئی ہے موسیقا 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 کی اہمیت نہیں عام لوگوں کی زندگی سے کھلوار کب تک کیا چاہے گا حادثہ ہونے کے بعد جواب دے ہی کس کی ہے بار بار کیوں دیکھتی ہے ایسی لاپروہی نیشنل ہائیوے پر اتنی بڑی لاپروہی برداشت لائک ہے کیا یہ بھی سوال ہے کیونکہ نیشنل ہائیوے پر جہاں فراتے دار گاڑیاں چلتی ہیں تیز رفتار میں کیا اس جگہ پر اتنے بڑے گڑھے ہونے کے بعد کسی نے دیکھا نہیں ہوگا اور سوال یہ ہے کہ اگر دھیان گیا تو پھر اسے نظر انداز کیوں کیا گیا کیا اس لاپروہی کو برداشت کیا جا سکتا ہے اور اس لاپروہی کے لیے جواب دے ہی کس کی ہے ذمہ داری کس کی ہے اسی پر آج ہلا بولیں گے ہلا بول کارکرم آپ کے لیے منچ دے رہا ہے کہ آپ اپنی آواز کو شاسن پرشاسن تک پہنچا سکتے ہیں آپ اپنی آواز سے ادھیکاریوں کو جگہ سکتے ہیں لگاتار نمبر فلیش ہو رہے ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پر کال کر کے آپ اپنی رائے کو ساجھا کر سکتے ہیں اور نیشنل ہائیوے کی یہ تصویر لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں اجے ہمارے کالر اس وقت موجود ہیں اجے بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز ہریادہ میں کیا رائے آپ کی ہوگی اس ماملے پر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ جائے جی دیکھیں ایسا ہے کہ یہ ہمارے ہندوستان کی بہت بڑی بڈمبنا یہ ہے کہ ایک دوسری کے اوپر اروپ پرسیوپ لگا کے ہم پلا جھاڑتے ہیں جی اب پی ڈی وی بول رہے ہیں کہ نیشنل ہائیوے والوں کی گلتی ہے وہ بول رہے ہیں کہ پی ڈی وی بولوں کی گلتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ اپنی ذمہ داری کب سمجھیں گے بلکو اور یہ جو پلا جھاڑنے والی بات ہے اصل میں ان لوگوں کی گلتی نہیں ہے ہماری جو سرکار ہے جو لوگ دیش چلا رہے ہیں وہ لوگ پلا جھاڑتے ہیں ذمہ داری سے تو ان لوگوں کو تو کیا ہی سمجھایا جا سکتا ہے جب تک یہ لوگ اپنی رسپونسیویلٹی سے کام نہیں کریں گے اور ان کو سخت نردیش جاری نہیں کیے جائیں گے اس طرح سے پبلک کو نقصان اٹھاتے رہنا پڑے گا اس لیے سب سے پہلے ان سبھی لوگوں کو جو بھی دپارٹمنٹ ہیں جو بھی بھاگ ہیں چاہے وہ نیشنل ہائیوے والوں کا ہو چاہے وہ پی ڈیو ڈیو ہو چاہے وہ کوئی بھی بھاگ ہو ان لوگوں کو سختی سے نردیش جاری کرنا بہت جروری ہے تاکہ یہ لوگ اپنی ذمہ داری سے پلا نہ جھاڑ سکیں شکریہ اجائے پرتکریہ دینے کے لیے تو ذمہ داری سب کو سمجھنی ہوگی کیونکہ اس طریقے سے ایک دوسری پر پلا جھاڑ کر ادھکاری بچ نہیں سکتے ہیں کیونکہ نیشنل ہائیوے پر اتنے بڑے گڑھے سیدھے طور پر حاصل کو نیوتا دے رہے ہیں عام لوگوں کی زندگی کے ساتھ خلواڑ کیا جا رہا ہے اور اس خلواڑ کے لیے آخر جواب دے ہی کس کی ہے جواب دے ہی ادھکاریوں کی تیہ ہونی چاہیے تاکہ وہ سونی پستے ہرپال اس وقت ہمارے ساتھ خلواڑ کیا میں ہم دیکھئے یہ وہ ہردگ ہے ہی یہاں پاکہ ہمارے ساتھ خلواڑ کی دیگا رہے ہوں اور یہ اپنے ساتھ خالہ جنچے دیکھو ہمارے ساتھ خلواڑے ساتھ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں سیناؤں کے پرموک یہاں پر موجود ہیں اور یہ بور میموریل ہے انڈیا گیر پہ بنا ہوا ہے جہاں پر شہیدوں کو شردھانجلی دی جا رہی ہے سلام کیا جا رہا ہے یہ وہ شہید ہے جنہوں نے اپنے جان گوادی دیش کی رکشہ کرنے کے لیے دیش کی اس چوٹی کو بچانے کے لیے جو اٹھارہ ہزار فیٹ اوچائی پہ ہے اور پاکستان نے وہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی پاکستان کو مو تو جواب دیا تیرنگا پھیرانے میں کامیاب رہے لیکن اس کی قیمت انہیں اپنی جان دے کر چکانی پڑی اور ان کے لیے ہمارا گرو ہمیشہ بنا رہتا ہے اسی لیے شہید دیوست کے نام سے وجہ دیوست کے نام سے آج کے دن کو منایا جاتا ہے کرگل وجہ دیوست کے نام سے اور ہر سال شہیدوں کو نمن کیا جاتا ہے اور ایک طرح سے انہیں سلام کیا جاتا ہے یہ مہان بلیدان دینے کے لیے ہمارے کالر موجود ہے آریش بہت سواگت ہے آپ کا کیا پرسکریا آپ کی اس پانچی کی کڈناپنگ کے بعد روپ اور اکیاب کا دل تہلا دے روالا یہ مابلہ ہے بری خور مہاراست کے پونے سے بچی کو سانگوی میں مزدوروں کی بستی سے دیتی راپ اٹھا لیا گیا تھا اور صبح اس کی لاش پاس دکاندار برباد ہے ان کے کام برباد ہو چکے ہیں سکول کی پر دوسرے ہی ہے جو زمینہ دار روگ ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک آئیوے سوچنگ ہے کہ ٹیلیپون والے سار ڈالجے آپ سارا آپ سارا آپ ناپنے کام کریں لیکن وہ آتے چیک نہیں کرتے اگلی چیز آتے ہیں گورنمائنس کے دے اندر جو زمینہ دے جو بیٹھی ہوئے ہیں یعنی زمینہ دار ہے جس کے اوکرین کس کے بڑے بڑے انجنیئر تو تنباہ لے رہے جی تیرے شکریہ پرتکریہ ساجہ کرنے کے لیے بلدیو سرسہ سے اس وقت ہمارے کالر موجود ہیں بلدیو کیا پرتکریہ آپ کی ہوگی کیا لگتا ہے آپ کو کس کی لاپرواہی ہے ان گڑھوں کے پیچھے آپ کی لاپرواہی ہے ان گڑھوں کے لیے میں سرسہ سے آپ کی لاپرواہی ہے ان گڑھوں کے لیے ان گڑھوں کے لیے جی وہ کرکتا ہے یہ جیرو کا سامنے آپ کے بکھائی دے رہا ہے اب یہ جیرو ہے یا انڈرڈ پرسنٹ بڑھتا سارے سارا کا سارا کٹل صاحب کی مہربانی ہے یہ جو انگی پرساسن کے اوپر پکڑ نہیں ہے اور اس کر کے یہ سارا کام ہو رہا ہے اگر پرساسن پر پکڑ ہو تو چھوٹا لگ آپ یہ چلے بلدیو پرتکریہ دینے کے لیے شکریہ آپ کا تو درشکوں کی رائے آپ سن رہے ہیں لگاتار پرتکریہیں آ رہے ہیں سبھی کا یہی کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو ذمہ داری تیہ ہونی چاہیے جب آپ دے ہی ہونی چاہیے تاکہ کہ ادھکاریوں کے اندر ڈر پیدا ہو دوسری سب سے بڑی چیز کہ سبھی کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہونی چاہیے یعنی کہ ادھکاری جو ایک ویبھاگ سے دوسرے ویبھاگ پر پلہ جھاڑ رہے ہیں کسی کا کہنا ہے کہ پبلک ہیلتھ کی وجہ سے ہوا ہے پبلک ہیلتھ ویبھاگ نے لاپرواہی بڑھتی ہے اور ایسے ماملوں میں سب سے ضروری ہے کہ ادھکاریوں کی جواب دے ہی تیہ ہو کرنال سے گوویند اس وقت ہمارے کالر موجود ہیں گوویند کیا پرتکریہ آپ کی ہوگی کیا لگ رہے آپ کو کس کی لاپرواہی ہے ان گردھوں کے پیچھے رہا ہوں یہ میں ابھی بھی اون لائن ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں یہ بہت یہ اس میں سرکار کی گلتی بول سکتے ہیں لیکن جو یہ انڈیویزیوال اوفیسر ہے وہ یہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہے ہیں اس میں خٹر صاحب یا موڈی صاحب اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ انڈیویزیوال امانداری سے کام کرنے والی بات آتی ہے اوفیسروں کو اپنا اون لائن ورک جا کے سائٹ پہ دیکھنا چاہیے اس کا نیرکشن کرنا چاہیے اور انجنیروں کو بھی اپنا نیرکشن کرنا چاہیے کہ کام اچھے سے ہوا کی نہیں ہوا اس میں ہر سڑک کو موڈی صاحب یا خٹر صاحب جا کے دیکھ نہیں سکتے ہیں یہ ہر آدمی کو اپنی پرسنل جمعے واری سمجھنی پڑے گی کہ ہم دیش کے لیے کام کر رہے ہیں ہماری ایک ایک زندگی کی قیمت سمجھنی پڑے گی اس سے بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے یہ بہت جانے جا 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 جاتی ہے پہلے بھی ایک حادثہ ہوگا تھا بس پلٹی دیش میں 29 لوگوں کی موت ہوئی تھی اور اس کو ایمانداری سے کرنا پڑے گا جب تک ہر ایک اوفیسر نہیں جا جے گا ایمانداری نہیں بڑھتے گا یہ حال ایسے ہی ہوتا رہے گا بلکل شکریہ پرتکریہ ساجہ کرنے کے لیے گوویند بہت اچھی آپ کی پرتکریہ کہ لوگوں کو اپنی زمداری سمجھنی ہوگی ادھیکاریوں کو اپنی زمداری سمجھنی ہوگی تب ہی بہتر کام ہو سکتا ہے سوریش ہمارے کالر اس وقت جھجر سے موجود ہے فون لائن پر سوریش کیا پرتکریہ آپ کی اس معاملے پر میڈم گھوڑیم نے میں انڈیا نیوز کا دنواز کرتا ہوں میں انگ بات پر کر دوں انڈوستان کے 125 کے 35 لوگ بھرست ہیں چاہے کہیں بھی انہوں نے بے ایمانی کرنے کا موقع ملے یہ کرتے ہیں سوریش پرتکریہ دینے کے لیے شکریہ آپ کا تو آم لوگوں کا آکروش لگاتار پنپرا ہے کیونکہ ادھیکاریوں کی ملے بھگت کی وجہ سے اس طریقے کے معاملے سامنے آ رہے ہیں اور لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ بھرست اچار کی بھو ان معاملوں میں ہے فرید آباد سے کرشنا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کرشنا کیا پرتکریہ آپ کی اس معاملے پر جو بنا ہوا ہے اس کا جنوار کون ہے جی کونچے گورنمنٹ جنوار ہے ہاں جی ہاں جی جے کرشنا پرتکریہ کے لیے شکریہ آپ کا تو لگاتار درشک جوڑ رہے ہیں سبھی کا سوال یہ بھی یہ بھی ہے زیادہ تر لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آخر کون اس کے لیے ذمہ داری تیہ کرے گا جواب دے ہی کسی ہے ایسے معاملوں میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسٹکوں کی مرمت کرائی جائے اور ادھیکاریوں کی ذمہ داری تیہ کی جائے بلپ گڑھ سے جے پرکاش اس وقت ہماری کالر موجود ہے جے پرکاش کیا پرتکریہ آپ کی یہ نہیں دیکھتے کی کیا ہو رہا ہے ہم آدمی کی جندگی سے کھلوار ہوتا ہے جب سڑکے بندی ہے تو ٹھیک اٹھا جاتے بہت پیسے کے گفلا ہوتا ہے یہ سرکاریں جب بڑا حاصل ہو جاتا ہے جب کیوں جاگتی ہیں کہلی گام کے پاس پاس پھوٹ گڑھا ہو جاتا ہے پرساسن کی آنکھ نہیں کھلتی ہیں جب دو چار آدمیوں کا حاصل ہو جاتا ہے جب پھر انکواریوں کی بات کرتے ہیں ہم بیٹک کریں گے یہ کریں گے ہماری سرکار پتا نہیں کیوں اندھے ہو کے مدلہ سوتی رہتی ہیں جب بڑا حاصل اب ڈی سی صاحب ہیں فرید آباد کے وہ کبھی سڑک پر نکلتے ہیں ان کو یہ نکھائی دیتا ہے کہ یہ سڑک کیسی ہے یہاں پر اتنا گندگی فیلی ہوئی ہے اس سرکار کا تو بھگوان ہی مالک ہے شکریہ پتکریہ دینے کے لیے جائے پرکاش شواب کا تو آم جنتہ کی رائے آپ سن رہے ہیں سبھی کا یہی کہنا ہے کہ ادھکاریوں کو سب سے پہلے تو اپنی ذیمہ داری کا نرواحن ایمانداری سے کرنا ہوگا اور تب ہی بہتر کام ہو سکتا ہے اور جن سوویدھائیں بڑھ سکتی ہیں نوہارو سے رام سنگھ اس وقت ہماری کالر موجود ہے رام سنگھ کیا پتکریہ آپ کی اس ماملے پر سننے کے چکر میں سمیہ خراب کر رہے ہیں اور اس وقت ناغیندر ہماری ساتھ موجود ہے ہمارے کالر ناغیندر کیا پتکریہ آپ کی اس ماملے پر میڈم جی جتنے بھی سرک پھا یا اوٹ کے ایک دار خراب کریا سپسر شراب کرئی سکتی ہیں تو بھوٹھے کے دار جی ای سٹیو ایکشن وہ کتھریہ سکت بڑھنا چاہیے تینسو کو پاکیس سو سپس مقدمیں بڑھیں چاہیے چونکہ یہ اگر نیگلیٹی ہو دی ہے یہ لوگ بیسے نہیں سوچ رہے گے سب تکو کریمیلل کیسز میں موسیقی 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 اور لاپرواہی سیدھے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس لاپرواہی کے لئے ذمہ دار کون ہے کیونکہ جس ویبھاگ کی ذمہ داری ہے وہ ویبھاگ پلہ جھاڑنا ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے ویبھاگ کی وجہ سے نہیں بلکہ پبلک ہیلتھ ویبھاگ کی وجہ سے یہ لاپرواہی سامیوں کو لے کر جو لاپرواہی انہوں نے بڑھتی ہے وہ لاپرواہی آگے نہ بڑھتے ابھی شیخ ہمارے ساتھ ہمارے کالر جڑ چکے ابھی شیخ رائے ساتھا کیجئے میں یہ کہو گلتی گورومنٹ کی ہے یہ کھٹے سرکار کی نامیاں ایک پاس آلوگی ہمٹو چھاکے گسنگ سرکار آئے جے جے پیگی تو یہ لاپرواہی نہیں ہوگی جی کہ گلتی گورومنٹ کے کھٹے سرکار بلکل ناکام ہے باسپاس سرکار فیل شکریہ بشک رائے ساتھا کرنے کے لیے پرتکریہ دینے کے لیے تو شاسن پرشاسن کی ذمہ داری ہے اور ایسے ماملوں میں بلکل بھی لاپرواہی نہیں بڑھتنی چاہیے ساواگری کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کھلوار یا گڑوطہ کے ساتھ سمجھوتا برداشت لائک نہیں ہے یہ بڑے بڑے گڑھے نیشنل ہائیوے پر ہیں جو سیدھے طور پر حادثوں کو نیوتا دے رہے ہیں کئی زندگیاں اس سے برباد ہو سکتی ہے کئی ہاتھ سے لگاتار ہو رہے ہیں اور اس کے مرمت کے لیے اب تک کوئی کام شروع نہیں کیا گیا ہے اب جا کر پرشاسن کی نیند کھلی ہے لیکن سب سے اہم سوال ہے کہ اب تک یہ نیند کیوں نہیں کھلی تھی آخر ذمہ داری سے کیوں پلہ جھاڑا جوا رہا تھا بیوانی سے امر سنگھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امر رائے ساجو کرے آم تو کیا آم لوگوں کی زندگی کی نہیں ہے کوئی اہمیت لگاتار انڈیا نیوز ہریارا یہ منچ اس منچ سے یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ آخر ان لاپروہی کی وجہ سے اگر لوگوں کی جان جاتی ہے تو ذمہ داری کس کی ہوگی کیونکہ جو ویبھاگ اس کے لیے ذمہ دار ہے وہ ایک دوسرے پر پلہ جھاڑ رہے ہیں اور ایسے میں جواب دے ہی ذمہ داری کس کی تیہ کی جائے لیکن ضروری ہے کہ جواب دے ہی اور ذمہ داری تیہ ہو تاکہ ادھیکاری اپنے کام کو لے کر سجگ رہے وہ سمجھے کہ آخر جو کام جو کرتب بھی ان کا تھا اس کا نروہن انہیں کیا کرنا چاہیے تھا کیونکہ سیدھے طور پر یہ گڑھے ہاتھوں کو نیوتا دے رہے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے کلدیپ اس وقت ہمارے کولر جیند سے جڑ چکے ہیں کلدیپ کیا پرتکریہ آپ کی ہوگی جی تو یہ تاپرو آئی کیوں اور یہ اگر کوئی اپر مرکتی ہو جاتی ہے بائی چاس پبلک کی تو کون دے ممارے سے آپ بٹائیے کہ یہ وکاس پاس سانو میں یہ وکاس ہویا ہے بات سپا سلکار فائد ہے بالکل پبلک سے کنوار ہو رہے بالکل شکریہ کلدیپ پرتکریہ ساشا کرنے کے لیے تو زیادہ تر درشکوں کا یہی ماننا ہے کہ شاہسن پرشاہسن کی ذمہ داری ہے اور ہر کسی کو امانداری سے کام کرنا ہوگا میک ہی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں میک کیا پرتکریہ آپ کی اس ماملے پر میں یہی سے بلوم کرتا ہوں جی کیونکہ اتنی خیشتہ حالت ہے ہمارے نیچ ون کی کیونکہ آپ سکیلی کے ہاں سڑک بیٹھ گئی ہے اور سکیلی کے پاس اتنا پانی بڑھا ہے اتنا پانی رہتا ہے گندہ پانی کیونکہ وہ جام لگ جاتا ہے سیور لائن بلوکے جوئی پڑی ہیں یہاں صبح اتنا ٹریفک رہتا ہے کہ سکول کے لیے بچے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر آگے آپ جاؤ جہاں تیتلی گام کے پاس جو فلائی اوبر بن رہا ہے تقریباً اسے کم سے کم 6-7 مہینے ہوگے کام جل جل بٹ وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا اور وہاں جام کی سمشہ اتنی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اور پھر یہ میں یہی بولوں گا کہ کچھ کام یہ ہے پر بس یہ بہت گلے کام کی ہیں شکریہ میں ایک پرتکریہ دینے کے لیے آپ کا صدر شکو کی اپیل بھی ہے سرکار سے کی اس پر کام کرایا جائے کیونکہ آپ دوک شریا میں انہیں کافی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس خستہ حال سڑک کی وجہ سے NH1 کا ماملہ ہے اور جہاں پر بڑے بڑے گھٹے ہو چکے ہیں ان گھڑوں کو مرمت کرانے کے لیے کئی بار شکایتیں کی گئے لیکن اب تک کوئی کام نہیں دکھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اب پریشان ہو رہے ہیں اور فلحال حلہ بول کارکرہ میں بس اتنا ہی آبنے رہیے انڈیا نیر سریانا کھتا ہے تین چار سائٹ کا دروازہ چاہیے بہتر کارکرہ میں بہتر کارکرہ میں بہتر کارکرہ میں